بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر تنمیر صادق آپ سے مخاطب ہوں آج میں ہندوستان کی ایک خاتون کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتا ہوں شکنتلہ دیوی چار نومبر انیس سو انتیس کو بنگلور کے شہر میں پیدا ہوئی ہندوستان کا بڑا مشہور شہر ہے اس کا بات پر ایک سرکس میں کام کرتا تھا گو برہمن تھا لیکن مزدوری کرتا تھا رسی پہ چلنا شہروں کو سدھانا اور سرکس میں جو کرتب ہوتے ہیں بارہ لو کرتا تھا جب اس کی بیٹی تین سال کی ہوئی تو اسے شوق آیا کہ اسے پتوں کا کھیل شکایا جائے اس نے جب اس نے شکھانا شروع کیا تو حرام جائے گیا کہ بیٹی بڑی تیز تھی چیزوں سمجھنے میں چیزوں کو جمع تفریق کرنے میں اور ایسی چیزوں میں وہ بڑی شاپ تھی اس نے چند دنوں بعد وہ سرکس چھوڑ دی اور بیٹی کے ساتھ مختلف جگہ کرتب دکھانے شروع بیٹی لوگوں کو کارڈ کے کارڈ کے کھیل یا پھر جمع تفریق اس طرح کی چیزیں سوال جواب کہے وہاں ہوتے جس کا جواب دیتی اور بڑی تیزی سے کلکولیشن کرتی جو لوگ غیران رہ جاتے ہیں جب وہ چھ سال کی ہوئی تو وہ اسے محسور یونیورسٹی لے کے گیا جہاں طلبہ کے سامنے اس نے بہت سے چھٹے چھٹے بڑے بڑے بیٹیو کے سوال جو ان کے جواب تھے سیکنڈز نے دیئے پندرہ سال کی عمر میں یہ لندن شرکٹ ہوگی لندن سے اس نے پھر اپنا پن کا مزارہ کرنے کے لیے بہت سے ملکوں کے اور بہت سے شہروں کے چکر لگائے اور ہر جگہ یہ ثابت کیا کہ وہ کلکولیشن کی ماسٹر ہے امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں اسے ایک بڑی سی فگر دی گئی دو سو ایک اس میں نمبر سے اور اسے کہا کہ اس کا تئیسوہ جزر جو روٹ ہوتا ہے 23rd روٹ وہ اس کا نکالے اور فرنکلی جزر ایک دو تک کھانا بھی بڑا مشہل ہے تئیس تک تھا اس نے مہین ایک ڈیڑھ مہینٹ میں وہ اس کا جواب نکالا اور وہ حیران گنہ تک بلکل صحیح جواب تھا اس کے بعد کئی جگہ یہ کرتی رہی اور وہ جو یونیورسٹی ایمپیڈرکالوجی لندن ہے میرا بھی اتفاقشوہ کالج ہے وہاں سے میں نے پوسٹ ویڈیڈ ڈیپلوما کیا ہوا ہے میپ میں جو ماتھمیٹکس ان کامرس ہے اس میں تو اس کالج میں گئی وہاں انہوں نے اٹرینڈم تیرہ تیرہ جو تیرہ تیرہ نمبرز ہیں ان کی دو فگرز ڈکھی اور اٹرینڈم بہا لکھی اور اسے کہا کہ اسے ضرب دو بیٹس سیکنڈ میں اس نے کر لی پھر انہوں نے چودہ چودہ آکھوں کی لکھے دو دو فگرز کہا اسے ضرب دو اٹھائیس سیکنڈ میں اس نے کمپلیٹ کر لیا اسے دنیا کی بہترین کمپیوٹر انسانی کمپیوٹر مانا جاتا ہے یہ بہت سی جو ضرب تقسیم اور اس طرح کی چیزیں تھی میتیمیٹیکل وہ کمپیوٹر سے پھر تیز رفتاب سے کر لیتی تھی اسے اللہ تعالیٰ نے یہ صرف دی ہوئی تھی بہرحال یہ تیرہ بیس سو تیرہ میں بیس سو تیرہ اکیس اگست بیس سو تیرہ کو بنگلوری کے حسطان میں فاتح ہو گئی اس کے بعد بھی بیس سو گیارہ میں گنیز بک میں اس کا نام آیا اور بہت سی جگہ پہ اس کا آوارڈ بھی ملے آج بھی یہ دنیا کی تیز تری کمپیوٹر چلتی پھرتی مشین سمجھی جاتی ہے اجازت چاہوں گا اللہ آپ لیچ